مائی کیوریس ٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے جن سکین پہ اور جیسے کہ اس کے نام سے آپ کو ظاہر ہے کہ یہ جین کو جو ہے سکین کرتا ہے جیسے اس کے نیچے لکھا ہے ایڈنٹیفکیشن اف کمپلیٹ جین سٹکچرین جنومک ڈی اینے یعنی کہ بہت سے سٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ سارا اگر ہمارا پر ڈی اینے کا سیکنس ہو تو ہمیں ایک ایسے پڑا چلے گا اس کے اندر انٹرونز کہاں پہ ہیں اس کے اندر ایک زون کہاں پہ ہیں پھر یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں پہ انڈ ہو رہا ہے تو یہ سب سے سمپل اور سب سے بیسٹ ٹول ہے آپ کے لیے جو ویدن اف فیو منٹس آپ کو ڈزلٹ دے گا یہ اس کا ہوم پیج ہے میں اس کے لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اب در نیچے اس کو سکرول ٹوم کر رہا ہے کہ سٹور سائز پیج کو جو اور بھی کارلنکس کے اندر اور کیا کیا چیزیں آفیلیبل ہیں یہاں پہ ویری کلیر منیشن ہے کہ ون ایم بیز یعنی کہ ون ملین بیس پیر تک کا جو سیکنس ہے یا جنوم ہے اس کے اندر سے جین کو فائنڈڈ کر سکتا ہے پھر اگرنیزم کون کون سے اس کے اندر آپ کسی قسم کے اگرنیزم کو بھی جو ہے وہ یہ ایڈنڈیفائی کرتا ہے وٹیپریٹس ہو چاہے وہ چاہے وہ ارابڈاپریز تھلیانہ کی بات کرنے چاہے وہ میس میں سے ہو یعنی کہ ہر طرح کے جین کو یہ ایڈنڈیفائی کر سکتا ہے اس کے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہاں پہ کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کٹ آف ویلیو ہے اگرنیزم پر ریڈیفائی کرنے کی اس کو آپ نے رکھنی ہوتی ہے اور میشہ یہی رکھیے گا اس پہ جا کے سالے سے یہ آپ کو فائنڈڈ کر کے دے گا پھر اس کے جو ہے آپشنز میں کیا کیا آتا ہے کہ آپ نے صرف پیپٹائیڈ کا سیکنس لینا ہے یا اس کے ساتھ کی سیڈی اینڈی کوڈنگ سیکنس بھی لینا ہے تو موسٹ ہی ہم کوڈی سیکنس والے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے کوئی بھی سیکنس جو ہے ڈی اینڈے کا جس کے اندر سے آپ کو جین فائنڈڈ کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دیں آئیے آپ سیکنس لینے کے لیے ہم چلتے ہیں انسی بی آئی کی اوپر اور وہاں پہ ہم نے جو آرڈی آپ کے لیے جو ہمس ایپین کا انسلین جین جو ہے اس کے سرچ کر کے یہاں پہ آپ نے سامنے جس کو شک کیا ہوا ہے اور میں اس کا یہ جو سب سے کمپلیٹ جو ہے سب سے بڑا یہاں پہ جو ایک سیکنس ہے جو اتنے بی اس پر اس کو اس کو فاسٹ اے میں نے یہاں پہ اوپن کیا یہ آپ سامنے فاسٹ اے ہے یہاں سے میں نے سمپل اس سیکنس کو فاسٹ اے جو سیکنس کو کوپی کر لیا اور کوپی کرنے کے بعد میں نے یہاں کس کو کیا کر دیا پیسٹ کر دیا like that ٹھیک ہے اب ہمس ایپین دو اٹی بریٹ ہے اور میں نے پیپٹائیڈ کے ساتھ سا سی بھی چاہیے دو ہی مین اس کے ٹولز ہیں جس کو آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اور فردہ آپ نے کیا کرنا ہے رن جن سکین جیسے آپ رن جن سکین کرنے کے فیدہ فیو سیکنڈ آپ کو یہ ریزلٹ دے دے یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ بتا دے گا کہ اس ڈیڈ کو آپ نے رن کیا کیا ٹائم تھا اور پھر فردہ مور یہ سائز آپ کو دے دے گا آپ کے ڈی این اے کا سائز کیا تھا اس کی بیس پر کتنے تھے اس میں جیسی کنٹینٹ کی پرسنٹیج دے گا جسے 64% ہے آگے ہم اب بتائے گا آئیسو کور کے بارے میں آئیسو کور سے مراد کیا کہ کتنے ایسے جیسی ریجن ریجن ہے جو بہت رچ ہے جیسی میں جاندکہ یہاں پہ 57 سے 100% جو ہے وہ جیسی کنٹینٹس ہے وہ 4 ریجن اس کے اندر پائے جاتے ہیں میکٹرکس انہوں نے ہیومن کی یوز کی یا انیورٹی بریٹس کی اب رہا نیچی آج ہے اس ٹیبل کو آپ کو اچھے طریقے سے انٹرپیٹ کرنا آنا چاہیے اس کی میں ون پر ون آپ کو اگر ڈسکرپشن بھی دوں گا تو سب سے جو ہے وہ ایمپورنٹ چیز کیا ہے اس ٹیبل کو جو ہے ریڈ کرنے سے پہلے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے اس نے جب فرسٹ انٹرنل جو ہے ایک زون یہاں پہ دیا ہوئے ہیں یہ اس کی بگن سٹار سائٹ ہے اس کی انڈ سائٹ ہے تو ٹوٹل لیند اس کی کتنی ہے 74 آگے اس کی جو ٹرمینیشن ریجن ہے اس کی لیند یہاں پہ دی ہوئی ہے پھر آگے اس کا جو پولی اے یعنی کہ وہاں پہ جو ہے پولی اے پولی میریس اس کی رینج کتنی یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ سکس اس کے جو ہے نیکلوٹائٹ دی ہوئے ہیں فردر اس کی فرکوینٹسی کیا ہے پھر اس کی جو ہے فردر اس کے ادھر جو ہے پر بیلٹی کتنی ہے سکور کتنا ہونا چاہیے زیرو سے نیچے سکور تو کبھی بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمیں جو جو ہے جو ہے اس نے جو پیپٹائیڈ یہاں پہ دیا ہوئا ہے جو کہ 77 آمائنس اٹس کا ہے تو اس کو آپ جو جا کے دوبارہ جو ہے بلاس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جین ہے فردر مور اگر آپ اس پورٹین یا اس پیپٹائیڈ کے جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہے تو نیچے اس نے جو ہے جین کا سیکنس بھی دیا ہوئا ہے دیکھیں یہ سارے ایک سارے اس کی سیڈیس اویلیبل ہے 2,3,4 بیس پیرز کی نیچے یہ فردر مور آجئے تو یہ سیکنڈ جین کی اس کے اب بھی نیچے اس نے جو ہے وہ پیپٹائیڈ دیا ہوئے ساتھ اس کا جو جین کا سیکنس دیا ہے اور پھر یہ تھرڈ وان کی جس کا جو ہے ٹوٹل سائز ٹو وان زیرو ایمائنس اٹس ہے اور نیچے یہاں پہ اس کی جو بیس پیر یعنی سیڈیس اس کا دیا ہوئا ہے تو یوں اس جو سیکنس ہم نے اس کو دیا تھا انسلین کا اس کے اندر جو ہے تین جین اویلیبل ہیں اب جب آپ نے یہ دیکھ لیا اب آتے ہیں اس کے سکور کی طرف ٹھیک ہے اور سکور کے ساتھ اس کو جو ہے آپ نے جب تیرے کرنا ہے تو میں اس کے لیے آپ کے لیے جو ہے لیدہ سے میں نے سکور کارڈ یہاں پہ رکھا ہوا ہے جس لیک دیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ کے پاس سکور یا سی ہمارے پاس آئی انٹی آئر کا ورڈ آگیا تھا بگین اینڈ تو یہاں پہ ساری میں ڈسکرپشن دی ہوئی اس میں سب سے پہلے ہم جو فرسٹ کولن اس کو دیکھتے ہیں تو فرسٹ کولن میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ جی ان ڈارٹ اگزون یا کہ جین نمبر یا اگزون نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہاں ہی اس نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ون تو ہمارے پاس آگیا اس لسٹ میں آگے ون کے بعد جو ون پوائنٹ زرو ون ون ٹو تری فور کتنے اگزون اس کے اندر اویلیبل ہیں جیسے اس ڈمی سے ایکس ڈیمپل میں اس نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے نائن اگزون ہے پھر ایک ٹرمینیشن کا سیکنس ہے پھر آگے پولی اے کا سیکنس ہے آگے اس کی فرطر ایک کریٹرزیشن دیکھیں اس میں کون کسی ٹرمیلوجی آسکتی ہے ٹائپ میں ٹائپ سے مراد یہاں پہ کیا ہمارے پاس ہے کہ کون کون سے ہمارے پاس ایک زون یا ٹرمینیشن ریجن یا پولی آسکتا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر تو آگے پاس جو ہے وہ شروع میں انیشل ایک زون ہوگا تو وہاں پہ لکھا ہوگا آئی این آئی ٹی جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کیا آ رہا ہے آئی این ٹی آر آ رہا ہے یعنی کہ انٹرنل ایک زون جس کی تری سپلیس سائیڈ تو فائیس سپلیس سائیڈ ہوتی اگر یہاں پہ ہمارے پاس بی آر او ایم کا ورڈ آج اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا پرپونٹر ہوگا جیسے یہاں پہ پولی اے آیا ہوا ہے پولی اے سیگنل ہوتا ہے یعنی کہ اے ٹی 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 یعنی کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ دیا ہوا ہے فردہ اگر اس میں دیکھیں تو اگر لکھا ہوا ہے ایس سی مرادہ سٹینڈ کون سا ہے پسٹینڈ یا نیکٹو سٹینڈ ہے پسٹین سمراد کیا 5 تو 3 ہے اور نیکٹو سمراد کیا ہمارے پاس جو ہے وہ 3 تو 5 ہے فردہ بیگن کہاں سی ہو رہا ہے یعنی کہ کہاں سی سیکنل سٹارٹ ہوتا ہے اور انڈ کہاں پہ ہوتا ہے تو بڑا سیمپل سے ورڈز ہیں پھر ایل اینڈ سمراد اس کی لینڈ ٹوٹل کیا ہوگی نیکٹ سمراد کیا ہے فر فرسمراد کیا یہاں پہ جو ہے اس کا فریم کیا ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس جو coding sequence ہے وہ 5-3 ہوگا تو اس کے frame 3 ہوتے ہیں 3-5 کے بھی کیا 3 frame ہوتے ہیں total 6 frame ہوتے ہیں تو یہاں پہ کون سا frame ہوگا دیتے ہیں موسٹی یہاں پہ 2 یا 1 frame یہاں پہ میننشن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ frame ہے اس کا آگے پی ایسے مراد ہے کہ net phase آفتی ایک zone کیا ہوگا پھر اس لیے کہ اگر i slash ac کے بالکر تو یہاں پہ اس لیے تمہارے پاس دیا ہوا ہے کہ inhibition signal at 3 supply side پھر اس لیے کہ سے کتنا یعنی کہ length تو اتنی ہے لیکن اس سے بھی coding region کونسا ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے پھر اس کی probability یہاں پہ دیئے جو alpha کی power کے مطابق کہ 0.05 سے اوپر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ significance ہے اور last اس کا score دیا جو میں نے مشروع بھی بتایا تھا اگر تو ہم آپ پہ score جو ہے اس کا more than جو ہے اس کی value 50 آتی ہے تو بہت اچھا score گنے جاتا ہے لیکن اگر 0 سے 52 بھی اچھا ہے لیکن 0 سے less نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اچھی prediction ہی گنی جاتی ہم میں اس point پہ تو ضرور پہنچاؤں کہ اگر آپ نے کسی بھی DNA میں سے اپنے gene کو identify کرنا تو آپ کو gen scan سے اچھا ڈول نہیں ملے گا آئیے gen scan سے score کیجئے اور اپنے gene کو identify کیجئے good luck your study with gen scan